دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم طلبہ کام کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے کام کرنے کے لئے الگ صفحات کا استعمال کریں صفحات پر حاشیہ ضرور لگائیے انوان تاریخ اور دن ضرور لکھیں ہر جملے کے آخر میں ختمے کا نشان ضرور لگائیں غیر ضروری تفصیلات سے گھوریز کریں جی طلبہ کہانی نویسی کے چند مقاصد ہیں پہلا کہانی نویسی کے اصولوں کا عیادہ کرسکیں دیئے گئے موضوع پر اپنے خیالات کا زبانی اظہار کرنے کے بعد انہیں تحریر کرسکیں اور واقعہ نگاری میں مہارت حاصل کرسکیں کہانی نویسی کے اصول کہانی کے تین حصے ہوتے ہیں آغاز، واقعہ اور اختتام پہلا حصہ آغاز اس میں کہانی کے آغاز میں کردار اور جگہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے واقعہ اس حصے میں مکمل واقعہ لکھا جاتا ہے اختتام آخری حصے میں مناسب انداز سے کہانی کا انجام لکھا جاتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ کہانی ہمیشہ ماضی کے سیغے میں لکھی جاتی ہے طلبہ پچھلی پریزنٹیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند تصاویر کے ذریعے آپ کو کہانی لکھنے کا کہا گیا اس دفعہ آپ نے کہانی ایک مختلف انداز سے لکھنی ہے جس میں کہ آپ کو ایک سطر نظر آ رہی ہوگی سلائٹ پر کہ ایک دن احمد بازار جا رہا تھا اس نے ایک بزرگ کو لاتھی ٹے کے سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا اس سطر کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس سے آگے کہانی لکھنی ہے آغاز تقریباً آپ کو بتا دیا گیا ہے اب آگے آپ نے واقعہ خود سے بنانا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ پریشان کھڑے ہوئے تھے کیا بزرگ کو کوئی مسئلہ درپیش تھا یا انہوں نے کوئی سڑک پار کرنی تھی مختلف واقعات کو آپ اپنے ذہن میں لائیں اور پھر ایک دلچسپ کہانی بنا کر اسے لکھ ڈالیے کہانی لکھتے ہوئے آپ نے ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھنا ہے جو کہ درزل ہیں کہانی میں کون کون سے کردار ہیں واقعہ کس جگہ پہ رونما ہوا کیا مسئلہ درپیش تھا اور اسے حل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات یا تجاویز ذہن میں آئیں سب سے بہترین حل کیا تھا اس سے کیا نتائج نکلے اور کیسے آپ اس کے انجام تک پہنچیں جی طلبہ اب آپ نے الگ صفات کا استعمال کرتے ہوئے اوپر دی گئی سطر کو مدے نظر رکھتے ہوئے سو سے ایک سو بیس الفاظ پر مشتمل ایک دلچسپ کہانی لکھنی ہے طلبہ آپ نے تمام کام student.apms.pk پہ بھیج دینا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی جلد اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گی فی امان اللہ موسیقی